ہیلو ایبری ورن ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ دن کے شروعات اچھی عادت کے ساتھ یہ یہ نیرا ٹیگ لائنگ تو فیلال میں بنائی ہوں میتھی دالچینی اور جیرہ کا پانی یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے فور دہ ویٹ لوس اور ڈائیوٹیو دونوں کے لیے تو بس اور پھر بچوں کے ٹیفن کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا سب سے پہلے موٹیو ہوتا ہے کہ ہم بچے کو ٹائم سے سکول بھی سکے ابھی تو مجھے لگ رہا ہے سب کے گھر میں بس یہی شیڈول چل رہا ہوگا کیا کہ ایسے ہی سب چلتا رہتا ہے تو بس اور اس کے بعد میں مجھے آج بہت زیادہ امپورن کام کرنا ہے تو وہ بھی میں کروں گی تو ہم عورتوں کا گھر کا کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتا مذہب اگر یہ کام جو ایک جنرل جو چار چیزیں ہیں نا جہاں وہ کوچھا برطن کھانا تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی نا یہ تو وہ کام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتے یہ کچھ اور بھی ایکسٹرا کام ہو جاتے ہیں جو پتہ نہیں کہاں سے نکل گئے آتے ہیں اور ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو فیلال جو ہے ابھی بچوں کا ٹیفن دے دوں میں سب سے پہلے بچے جب چلی جائیں گے نا پھر میں اپنا کچھ کام کروں گی تو ابھی اس ٹائم بھی میں نے ناشتہ بنا دیا ہے مذہب بچوں کے ناشتہ ہے نا اس کے ساتھ تو ایکسٹر بھی بنا دیا ہے جس سے مذہب اگر مجھے لیٹ ہو جاتا ہے تو کم سے کم ہسپن ہے ان کو جانا رہتا ہے تو وہ کھا کے جا سکتے ہیں تو باقی سب بہت رہتے ہیں باقی ہم تین لوگ بچائیں گے تو ہم تین لوگ تک تو بچ رکھنے پڑتا ہے تو ہوا سا لیٹ بھی ہوتا ہے نا کیونکہ ہم لوگ یہ جا رہا بجے تک ہی کھا کے ناشتہ کرتے ہیں تو بس آج نہ مجھے کرنی ہے پورے کچن کی ڈیپ پھلیننگ مطلب بلکل ایک ایک سامان ہٹا کے پورے فرش وگرہ پہ پورے جو کاؤنٹر ہوتا ہے وہ سب پہ جو ہے اچھے سے اس کو رگڑ رگڑ کے صاف کرنا ہے روز صاف ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی نہ بیچ بیچ میں ایک ڈیپ پھلیننگ کی ضرورت بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ میرے جو میرا کچن ہے اس کا جو کاؤنٹر ٹاپ ہے نا وہ وائٹ کلڑ کا ہے جو کی بہت زیادہ پریشان کرتا ہے اور یہ میرے سامنے کا بنا ہوا نہیں ہے کافی پہلے کا میرے آنے سے پہلے کا بنا ہوا ہے اور پھر ایک بار چیزیں بن جاتی ہیں نا تو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اس کو توڑ کے یا اسے ہٹا کے دوسرا لگانا اتنا آسان ایک میرے ٹاس کے لیے possible نہیں ہوتا ہے تو جو بھی گھر بنتا ہے نا تو بہت سو سمجھ کے بنتا ہے کیونکہ ہم لوگ بار بار تو توڑ کے بنانی سکتے ہیں تو اس لیے جو ہے اب وہ وائٹ کلڑ کا ہے اور اس کی وجہ سے کچھ بھی تھوڑی بھی گندگی ہوتی ہے وہ چھپتی نہیں ہے وہ دکھ جاتی ہے اور مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے چاہے فرش ہے نا فرش بھی میرے نا ساف چکنا ہونا چاہیے اگر مجھے تھوڑی سی بھی چپ چپاہٹ لگتے ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی فیلہال میری یہ آدھت ہے اور اس کی وجہ سے مجھے ایکسٹر محنت کرنے پڑ کے اور آپ دیکھ سکتے ہو کلنا دال بھی اس پر یہ سٹی جو ہے وہ بہنے لگا تھا تو اس کے بھی سپوٹس پڑے تھے میں نے کہا چھلو آج اچھے سے ٹیپ کلیرنگ کر دی جائے تو کچن کی بھی ٹیپ کلیرنگ کرنی ہے اور جو میرا ہال ہے نا ہال کی جو فرش وگرہ ہے اس کی بھی میں ساتھ میں کے ساتھ ہی ٹیپ کلیرنگ کرتی ہوں کچن کا جب ہوتا ہے نا ساتھ میں ہال کا بھی ہو جاتا ہے اور باقی سب کا تو جو ہے اتنا نہیں دیکھتا اتنا نہیں وہ گندہ بھی نہیں ہوتا جتنا یہ ایریا پورا گندہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ہال کچن سے لگ کے ہی ہال ہے اور ہی ہال میں ہم لوگ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یہاں زیادہ گندہ ہو بھی جاتا ہے تو یہاں سے لے کر کے پورا بھی مجھے صاف کرنا ہے اور اس کے بعد میں اسنا مغرہ کروں گے تب کھانا بناوں گی اس لئے میں نے ناشتہ تھوڑا سیکسٹر بنا دیا تھا جس سے ان کے ایسا گرلیٹ ہوتا ہے جس کو جانا ہے وہ کھا کے تو جا سکیں اور یہ سب کامنا گرمیوں میں جتنی صبح ہو جاتا ہے اتنا زیادہ چھوک ہے کیونکہ جب گرمی میں دھوک چڑ جاتی ہے تو کوئی بھی کام کرنے کا من نہیں کرتا ہے عجیب سی بلجھنسی ہونے لگتی ہے سانس جیس میں ناو بلکب مجھے تو اتنا زیادہ برہگر ہونے لگتا ہے کیونکہ میں پریشان ہو جاتی ہوں تو اس کی وجہ سے جتنی زیادہ ہو جاتی ہے یہ کام صبح صبح ہو جائے اتنا ہی اچھا رہتا ہے میرے لیے بہت اچھا رہتا ہے میں کوشش کر رہی ہوں کہ دھوک چڑنے سے پہلی ہرگی کام ہو جائے اور کتنے لوگ ہیں میرے جیسے جو ایسے ہی سوچتے ہیں میرے لیے بہت اچھا رہا بہت اچھا رہا جوں پہلی ہوں میرے لے بہت اچھا رہا بہت اچھا رہا مجھے چکے ہیں مجھے چکے ہیں لگ بہت بچ چکے ہیں سب کرتے وغرا ساف کرتے نہاتے دھوتے پوچھا پاٹ کرتے ہوئے ہو گئے لگے مجھے گیارہ بچ چکے مطلب میں جتنی بھی جلدی عدی کرتی ہیں کیونکہ ایک بار جب لگ جاتے ہیں نا تو پھر سمائے کا پتہ نہیں چاہتا ہے تو پورا ہال سے لے کر باقی کمروں کی بھی جو ہے جارو کچھا جو بھی ہوتے ہیں نا کافی اچھے سے کلین کر دیا ہے ساف کر دیا ہے تو ہوتا ہے ہفتے میں دو ہفتے میں پندرہ دن میں ایک بار ایک ٹیپ کلیننگ تو بھارو ڈھونڈتا ہی ہے کہ اچھے سے اس کو کلیننگ کیا جائے تو فیلان اب میں بہاں آئی ہوں کچھن میں بنانے کے لئے دوپہر کا لنچ تو دوپہر کا لنچ میں ہے آج کڑھی اور چاول بھائی ہمت نہیں ہے کہ کچھ اور بناو تو بس کڑھی اور چاول بڑھے گا اور کڑھی کی ریسپی مطلب ریسپی نہیں مطلب میں جس طرح سے بناتی ہوں وہ چیز دنی میں کئی بار ویڈیو کے ذریعے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو میں اس بھی کیا روز روز ایک ہی چیز شیئر کروں تو فیلان یہاں میں تڑکا اس کو کڑھی کی جو گریوی ہوتی ہیں وہ لگا دے رہی ہیں اور جو ہے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے باتیں بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں اور بھی ایکسٹر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈپٹاریوں جیسے چاول وغیرے چڑھانا ہے آٹا ساتھ ساتھ میں یہ کام بھی میرا ساتھ میں ساتھ ہو رہا ہے تو بس بس آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ اگر آپ لوگ نئے ہونا تو پلیس چیز لوگوں کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور ایک لائک ضرور دے دیا کریے اور جو لوگ پرانے ہیں وہ میرے ساتھ بنی رہیے گا چھوڑ کے مچائے گا اور اسکپ کر کے تو بالکل مت دیکھئے گا ہماری کڑھی میں بہت اچھی عبال آ گئی ہے بہت زیادہ اچھی اور اس کو تک تک چلاتے رہتے ہیں جب تک کی جو ہے کہ اگر نہیں چلائیں گے تو دہی فٹ جائے گی تو اس لئے میں لگاتا ہے اس کو چلائے رہی تھی اور اس کی جو گریوی ہے بہت اچھی کر رہی ہے میں نے پورا بھڑ کے رکھا تھا اور آدھی ہوئی ہے یہ تو اب میں اس میں جاڑ ڈال دے رہی ہوں اس کی بڑیاں جو جو بنائی تھی پکوری جو ہوتی ہے اس کو اور اس کے بعد جو ہے جب یہ اچھی سے کر جائے گی ایک بار اور اس کو میں ایک عبال لاؤں گی اور وہ ہو چکا ہے اس کے بعد اس کو لگائیں گے ہم تڑکا اور تڑکے میں میں زیادہ کچھ نہیں بس رائی ہی اور جو ہے لائل میرچ ثابت لائل میرچ اس کا تڑکہ لگاتے ہیں اور بہت اچھا کلر آتا ہے اگر آپ پورا سا کلر والا میرچ بھی ڈالے تو جو ہے اور ساتھ میں نا سب سے اچھا ہے کہ اس کو ہم گھی میں تڑکہ لگا ہے کہ زیادہ اچھا ہوتا ہے تو میں نے اس میں ایڈ کیا ہوا ہے گھی ایک چمچ ہے اور اسی میں تڑکہ بہت اچھے سے لگ جائے گا تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ اس طرح سے بناتے ہوں میں اسا ضروری ایک بار تو شیئر کریے گا ایک بار تو بتائیے گا کہ ہاں یا نہ اس طرح سے بناتے ہو یا نہیں بناتے تو بس جو ہے یہاں تڑکے کی تیاری ہو چکی اور تڑکہ بھی ہمارا ہرموس چٹک چکا ہے بہت اچھے سے چاولی بھی پک چکی ہے اور اب اس کے آگے کچھ اور بھی پڑھانے کا میری حمد نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو میری کڑھی کا کلر کتنا سندھر ہے کتنا پیارا ہے تو اس طرح سے بنی ہوئی چیزیں بہت اچھے لگتی ہیں کڑھی ہوئی چیزیں بہت اچھے لگتی ہیں اور کڑھی تو مجھے لگتا ہے ہر انسان کے کمزوری ہوگی تو فرنس بہت زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ گرمی ہے اور پورا دیکھ سکتے ہیں کہ پوری پسینے سے تربتر میں تب اس گرمی میں کچن میں کام کرنا نا مشکل ہے لیکن ضرورت ہے اور یہ سب تو چلتا رہتا ہے تو چلیے نکال لیتے ہیں اپنا بھی کھانا اور سب کا کھانا تو سب کو میں دے چکی ہوں اور لاسٹ پلیٹ میں اپنی لگا رہی ہوں بچے بھی سکول سے آ چکے ہیں میرے بڑے بیٹے کو بلکل گھڑی پسند نہیں ہے اور چھوٹے والے کو بہت زیادہ پسند ہے تو فیلحال اور سب کو غبی پسند ہے تو چلیے اب لنچ کر لیتے ہیں ملتے ہیں آپ نے اسے نیکسٹ بلاؤب میں نئی نئی چیزوں کے ساتھ نئی لائف سٹائل کے ساتھ تو ویڈیو کیسا لگا یہ زیادہ بتائیے گا